بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹورنٹ اسلام علیکم کورس ٹائٹل ہے ڈسکریس سٹکچر لیکچر نمبر سیون ٹاپک جو آج ہم سٹڈی کریں گے وہ کچھ اگزامپلز ہیں کنورس آف امپلیکیشن آر کنڈیشنل انورس آف امپلیکیشن آر کنڈیشنل کنٹرپوزیٹیو آف امپلیکیشن آر کنڈیشنل اور بائی کنڈیشنل اس میں سے جو ٹاپک رہ کے وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے پھر تو سب سے پہلے ہم اگزامپل دیکھتے ہیں اگزامپل ہے جی اپی اینڈ کیو آر اینی پروپوزیشن ڈین فائنڈ ڈی ٹوٹ ٹیبل آپی آپی کنجنگشن کیو امپلیکیشن پی ڈسجنگشن کیو ہم نے اب اس کے اندر ہم نے کنجنگشن بھی استعمال کیا ڈسجنگشن بھی اور امپلیکیشن بھی آ گیا اس کے لیے آپ کو سب کی ٹوٹ ٹیبل جو ہیں وہ یاد ہونے چاہیے ان کی لوجک کا پتہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں پہلے پی اور کیو پروپوزیشن لکھتے ہیں اس کے بعد ہم پی امپلیکیشن پی کنجنگشن کیو لکھیں گے پھر پی ڈسجنگشن کیو لکھیں گے اس کے بعد امپلیکیشن اپلائی کر دیں تو ہم کہتے ہیں دی ریکوائیٹ ٹیبل is given by دیکھیں سب سے پہلے پی اور کیو اگر ہمارے پاس دو پروپوزیشن ہے تو دو پروپوزیشن کے ہمارے پاس چار اپشن ہوتے ہیں وہ چار اپشن کون سے ہیں یا تو پی اور کیو دونوں ٹو ہے یا پی اور کیو دونوں فاضد ہیں یہ دو اپشن یہ یا پھر پی ٹو ہے کیو فاضد ہے یا پی فاضد Create Createön Bü232 ہے پی فاضد ہے کیو ٹو ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھئے گا پی کیو میں پی کنجنگشن کیو تو پی ٹو ہے کیو بھی ٹو ہے پی کنجنگشن کیو کیا ہو گیا ٹو ہو گیا پہلے ہمیں پتہ ہے نا کہ پی کنجنگشن کیو اسی وقت ٹو ہوتا ہے جب دونوں ٹو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پی ٹو ہے کیو فالد ہے تو یہ کیا ہو گیا فالد ہو گیا پی فالد ہے کیو ٹو ہے تو بھی یہ فالد ہو گیا پی فالد ہے کیو فالد ہے دونوں فالد ہیں تو بھی یہ فالد ہو گیا اب ہم اس کی بات کرتے ہیں ڈسچنکشن کے اندر سٹوئنٹ دیکھیں اس کو اب بھول جائیں اس کو اب نہیں دیکھنا اب دیکھیں ڈسچنکشن کی ڈیفینیشن جو ہم نے ابھی پڑھی ہے وہ یہ ہے اگر دونوں پی اور کیوں میں سے کوئی ایک بھی ٹو ہوا یہ ٹو ہے اگر دونوں فاز ہوں گے تو یہ فاز ہوگا دیکھیں پی بھی ٹو ہے کیوں بھی ٹو ہے تو یہ ٹو ہے پی ٹو ہے کیوں فاز ہے تو بھی یہ ٹو ہے پی فاز ہے کیوں ٹو ہے تو بھی یہ ٹو ہے پی فاز ہے کیوں فاز ہے یہ بھی فاز ہے اب ہم ان دونوں کو دیکھیں گے ان دونوں کے کنڈیشنل کی بات کریں گے کنڈیشنل کا جب میں نے آپ کو سٹوینٹ ٹیبل دکھایا تھا تو کنڈیشنل کے ٹیبل میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ کنڈیشنل کا ٹیبل یا دونوں ٹو ہوں تو ٹو ہوتا ہے یا کیوں ٹو ہوتا ہے یا دونوں فاز ہو تو یہ ٹو ہوتا ہے مطبع دونوں ٹو ہوں کے تو یہ ٹو ہوگا دونوں فاز ہوں کے تو یہ ٹو ہوگا یا کیوں ٹو ہوگا تو یہ ٹو ہوگا تین اپشن ہے دونوں ٹو تب بھی ٹو دونوں فال تب بھی ٹو جب پی فالد ہے کیوں ٹو ہے تب بھی یہ ٹو ہے ادروائی یہ فالد ہے تو یہی چیز ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں ان دونوں کی بات کرنے دیکھیں دونوں ٹو ہیں تو بھی ٹو ہے دونوں فالد ہیں تب بھی ٹو ہے اور جب کیوں فالد ہے کیوں ٹو ہے دونوں میں مطلب جو اس طرف ہے یہ ٹو ہوگا تو بھی یہ ٹو ہوگا یہ یہاں بھی ٹو ہے یہاں بھی ٹو ہے اس لئے یہ بھی ٹو ہوگا ہے یہ بھی ٹو ہوگا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کا اس کا ہم نے ٹیبل بنا لیا اس کے بعد ہم کنورس آف امپلیکیشن کی بات کرتے ہیں یا کنڈیشنل کی بات کرتے ہیں دی کنورڈس آف ای گzewن کنڈیشنل پی امپلیکیشن کی investigation is q implication p تو اس نے کا کنورس کیا ہوتا ہے کنورس یہ ہوتا ہے کنڈیشنل کا پی امپلیکیشن کیو is q implication پی یہ جو ہے اس کا کنورس ہے پی امپلیکیشن کیو کا کنورس جو ہے وہ q implication p ہو جائے دی کنورس آف یہ ایرو یہ الٹا کر کے بھی لکھتے ہیں تب بھی یہ لکھا جا سکتا ہے یہ کنورس ٹھیک ہے تو اس کا کنورس کیا تھا پی امپلیکیشن کیوں تھا نا میں نے کہا پی امپلیکیشن کیوں کا کنورس کیوں امپلیکیشن پی ہے اب دیکھیں ایرو کس کی طرف ہے پی کی طرف ہے اگر آپ پی کو لکھیں اس کا ایرو اس طرف کر دیں اور کیوں تیل کی طرف تب بھی یہ صحیح ہے ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے جیسے مردی آپ لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ اور یہ دونوں سیم ہیں دیکھیں اس میں پی اگر بعد میں ہے تو ایرو کے ساتھ ہے یہاں پی پہلے ہے تو ایرو کے ساتھ ہے کیوں بعد میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے تو میں نے کہا جو کنورس ہوتا ہے کسی امپلیکیشن کا وہ بھی ایک امپلیکیشن ہی ہوتا ہے جس میں ہائپوثیس اور کنکولین جو ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں مطبع اس میں پی جو تھا یہ کیا تھا ٹھیک ہے یہ ہائپوثیس تھا جو کیوں تھا یہ اس کو انٹیسیڈنٹ بھی کہا تھا جو اس کو ہائپوثیس بھی کہتے ہیں انٹیسیڈنٹ بھی کہتے ہیں جو کیوں ہے اس کو کنکولین بھی کہتے ہیں یا اس کے علاوہ ایک اور نام ہم نے اس کو دیا تھا اس کو conclusion بھی کہتے ہیں اور consequent بھی کہتے ہیں P جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے antecedent بھی ہوتا ہے اور hypothesis بھی اسی کو کہتے ہیں جو کیوں ہوتا ہے اس کو conclusion بھی کہتے ہیں یا اس کے علاوہ اس کو consequent بھی کہتے ہیں تو اس میں جب ہم دیکھیں اس کے اندر P جو تھا وہ کیا تھا جو arrow کی tail کی طرف ہوتا ہے وہ antecedent ہوتا ہے یا hypothesis ہوتا ہے جو head کی طرف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ conclusion ہوتا ہے یا consequent ہوتا ہے تو یہاں پر جو hypothesis تھا وہ conclusion یا پھر consequent بن گیا اور جو consequent تھا یا conclusion تھا وہ کیا بن گیا یہ hypothesis بن گیا یا antecedent بن گیا مطبط جس میں hypothesis کو اور conclusion کو change کر دیا جائے وہ converse بن جاتا ہے تو which is یہی بات کی implication is an in other word the converse of an implication is an other implication in which hypothesis and conclusion are interchanged the tooth table for the converse of p conditional q is given below اس کا جو converse ہے اس کا ہم table بناتے ہیں یہاں پر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس دو proposition ہے یا تو دونوں two ہیں یا دونوں فالد ہیں دونوں two کو میں نے شروع میں لکھا دونوں فالد کو میں نے end میں آپ ساسات بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو پھر میں نے پی ٹو کیو فالد پی فالد کیو ٹو اور دونوں فالد اب اس کا conditional دیکھتے ہیں دیکھیں conditional کی definition کے مطابق میں دوبارہ آپ کو بتا دوں conditional کا table دونوں two ہیں تو conditional two ہے دونوں فالد ہیں تو conditional two ہے جو arrow والی ایرو والی proposition ہے وہ جب بھی two ہے تو یہ two ہے پی پر یہ depend نہیں کرتا پی ٹو ہو فالد تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں two تب بھی two دونوں فالد تب بھی two یا q2 ہے تو تب یہ two ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر اس کا table بنایا ہم نے یہ پی conditional کیو کا یا پی implication کیو کا دونوں two ہے تو یہ two ہے دونوں فالد ہیں تو یہ two ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا جہاں پر q2 ہے یہ two ہے اس کے علاوہ جہاں پر q فالد ہے یہ فالد ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کے کنورس کی بات کرتے ہیں کنورس میں بھی وہی ہم اپلائی کریں گے تو کنورس جب ہم دیکھتے ہیں کنورس کے اندر تو ہم دیکھیں گے یہاں پر q2 ہے یہ پی ہے اب معاملہ بدل جائے گا اب ایرو والا پی ہے جب دونوں two ہیں تو یہ two ہے دونوں فالد ہیں تو یہ two ہے باقی اس میں جہاں پر یہ کنڈیشنل two ہوتا ہے وہاں پر یہ فالد ہو جاتا ہے یہاں پر کنڈیشنل فالد ہوتا ہے یہ two ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دی دونوں two ہے تو یہ two ہے دونوں فالد ہیں تو یہ two ہے دیکھیں ادھر سے دیکھیں یہاں پر دونوں two ہیں تو بھی یہ two ہے دونوں فالد ہیں تو بھی یہ two ہے تین دونوں میں دیکھنا ہے یہ q پر تو اب ہم depend نہیں کرتے صرف ایرو والا دیکھیں گے پی کہاں پر two ہے پی یہاں پر two ہے پی یہاں پر two ہے جہاں پر p2 ہے یہ two ہے باقی q فالد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انورس آف امپلیکیشن اور کنڈیشنل دی انورس آف اگیون کنڈیشنل پی امپلیکیشن کیوں is نگیشن پی امپلیکیشن نگیشن کیوں یہ انورس ہے جو ہم نے پیچھے کیا تھا وہ کنورس ہے یہ انورس ہے انورس میں دونوں کے ساتھ کیا جاتے ہیں نگیشن آ جاتے ہیں mere the two table for the inverse of the conditional is given block اب inverse کے لیے بھی میں آپ کو table یہ table کی آپ نے بار بار practice کر دیا بار بار practice کر دیا ٹھیک ہے تو proposition پہلے دیکھتے ہیں پہلے proposition چاہیے پھر conditional چاہیے یہ پہلے proposition پھر کنڈیشنل پھر پی کا نگیشن کیو کا نگیشن چاہیے پھر دونوں کا کنڈیشنل چاہیے یہ میں نے یہاں پر دیکھے پہلے پی پھر کیو پھر نگیشن پی پھر نگیشن کیو پھر پی کنڈیشنل کیو پھر نگیشن پی نگیشن کیو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے پی ٹو ہے کیو ٹو ہے سب میں یہ سیم ہے دونوں ٹو ہے پی ٹو ہے کیو فاد ہے پی فاد ہے کیو پی فال کیوں فال ہے اب اس کے نگیشن نگیشن جہاں پروی بتو ہوگا وہاں پر نگیشن فال Ladies جہاں پر پی فال دوں گا وہاں پر نگیشن پی ٹو ہوگا پیٹو ہے تو نگیشن پی فال پیٹو ہے نگیشن پی فال ٹی پی فال ہے نگیشن پی ٹروا پی فال نگیشن پی ٹروا بے ایسی نگیر gotue کہنی آنے گیشن پی уг했던 بیشن prompt Q فالد ہے نگیشن Q Q true ہے نگیشن Q فال Q فالد ہے نگیشن Q اب کنڈیشنل کی بات کرتے ہیں کنڈیشنل کے لیے وہی میں آپ کو بات بتاؤں گا بار بار وہی ٹیپل دیکھیں جہاں پر دونوں ٹو ہیں کنڈیشنل ٹو ہے جہاں پر دونوں فالد ہیں کنڈیشنل ٹو ہے جہاں پر ایرو کے آگے والی ویلیو ٹو ہے وہ بھی ٹو ہے اس کے علاوہ باقی سارے فالد ہیں اس کو ہم نے دیکھا یہاں پر یہ تو ٹیپل بن گئے پہلے ہم پی ایمپلیکیشن Q کی بات کرتے ہیں دونوں ٹو ہیں پی ایمپلیکیشن کیو ٹو ہے دونوں فالد ہیں پی ایمپلیکیشن کیو فالد ہے جب پی فالد ہیں کیو ٹو ہے تو بھی یہ ٹو ہے اس کے علاوہ اس پر فالد ہے اب نگیشن کی بھی یہی بات کریں گے دونوں فالد ہیں یہ ٹو ہے دونوں ٹو ہیں یہ ٹو ہے جہاں پر ایرو کے آگے والا ٹو ہے وہ ٹو ہے دونوں فالس ٹو ایرو کے آگے نگیشن کیوں تھا وہ ٹو یہ ٹو اس کے علاوہ جہاں پر پی ٹو آگے وہ فالس ہو جانا ہے پی ٹو کیوں فالس ہے تو یہ فالس ہے دونوں ٹو ہو گئے تو بھی یہ ٹو ہو جائے گا یہ ٹیبل بنانے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کانٹرا پوزیٹیو آف امپلیکیشن کانٹرا پوزیٹیو آف امپلیکیشن ٹھیک ہے دیکھیں کانٹرا پوزیٹیو آف امپلیکیشن کیا ہے دی کانٹرا پوزیٹیو دی کانٹرا پوزیٹیو آف ایک گیون کنڈیشنل پی کنڈیشنل کیوں اب دیکھیں کانٹرا پوزیٹیو کے اندر کیا ہوا دونوں کی نگیشن بھی کر دی دونوں کی جگہیں تبدیل کر دی جو ایرو کی طرف تھا اس کا نگیشن ٹیل کی طرف آگیا ہے جو تیل کی طرف تھا اس کا نگیشن ایرو کی طرف چلا گئے یہ ہے کنٹا پاؤزٹی ہے ٹھیک ہے اور ڈیفینیشن ساری اس پر وہ ہی ایمپلیکیشن والی یا کنڈیشنل والی استعمال ہوگی دی کنٹا پاؤزٹیو آفی گیون کنڈیشنل پی کنڈیشنل کیو اس نگیشن کیو کنڈیشنل نگیشن پی دی ٹوٹ ٹیبل فار کنٹا پاؤزٹیو آفی کنڈیشنل اس کیون نیچے گیون ہے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس کی ویعت سے ہی ٹیبل بنائے پروپوزیشن ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں پروپوزیشن نگیشن کنڈیشنل کنٹا پاؤزٹیو پی کیو پہلے پروپوزیشن لگ دیں یا دونوں پروپوزیشن ٹو ہیں پہلی ٹو ہے دوسری فالد ہے پہلی فالد ہے دوسری ٹو ہے یا دونوں فالد ہے ٹھیک ہے تو اس کا نگیشن دیکھتے ہیں پی یہاں پر ٹو ہے پی کا نگیشن فالد ہے کیوں یہاں پر ٹو ہے کیوں کا نگیشن فالد ہے پی یہاں پر ٹو ہے پی کا نگیشن فالد ہے کیوں یہاں پر فالد ہے کیوں کا نگیشن ٹرو پی فالد ہے نگیشن پی ٹو ہے Q2 ہے نگیشن Q فالز ہے P فالز ہے P فالز نگیشن P2 Q فالز نگیشن Q2 یہ نگیشن نکال لے تو آپ کو آگئے اب implication کی وہی definition استعمال ہو جائے گی پہلے ہم ان دونوں کی کرتے ہیں ان دونوں کی کرتے ہیں جب یہ دونوں 2 ہیں تو یہ 2 ہے P b 2 Q b 2 یہ 2 دونوں فالز ہیں تو بھی یہ 2 ہے اس کے بعد جہاں پر Q2 ہے وہاں پر یہ 2 ہے اس کے علاوہ جہاں P2 ہے وہ فالز ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں current positive اب اس کے لئے ہم اس کو نگیشن پی اور نگیشن Q کی یہ ویلیو دیکھیں گے دیکھیں جہاں پر یہ دونوں فالز ہیں وہاں پر 2 ہے جہاں پر دونوں 2 ہیں وہ 2 ہے اس کے علاوہ ایرو کی طرف کیا پی ہے جہاں پر نگیشن پی 2 ہے وہ بھی 2 ہے اس کے علاوہ جو ٹیل کی طرف جہاں پر 2 ہے وہ فالز ہو جائے گا بلکل وہ ہی ہم نے جو definition ہے وہ conditional یا implication کی یا پیچھے جتنی بھی ہم نے definition استعمال کی ہیں وہ ہی ہم نے استعمال کرتے آ رہے ہیں یادہ آپ پیچھے اس کو بار بار revise کریں تاکہ آگے جب بھی ہم table بنائیں آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو باقی انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں موسیقا